موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اتصاب کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمن فضائل آسین ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے منسٹر ہیمن رائٹس انہی منارٹیز اجاز آلم اوگستن ساپ ان سے بات کریں گے حکومتی سٹرٹیجیز کے بارے میں ان کے بارے میں اور جانے گے کیا تبدیلی آئی ہے کیا ڈویلپمٹ ہو چکی ہے ایک ساتھ اس حکومت کو آئے وے ہو گیا ہے تو ان سے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم اور بیٹھوک ساپ میں آپ سے تھوڑا آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی آپ کی ادیوکیشنل بیکگرام کے بارے میں what makes you need to come to this politics دیکھیں میرا جو تعلق ہے وہ اکڑا حصے ہے یہ لاہور سے تقریب ایک سو دیس کلومیٹر ہوئی ہے اور وہاں سے میں نے جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ یہاں سے لاہور سے میں نے ڈان باسکس کو ایک سیاسی کیا اس کے بعد میں میں نے اس کے بعد کوشش کی کہ یہاں پہ یو ای ٹیو میرا ایڈمیشن ہوگی لیکن جہاں نہ ہو سکتا پھر مجھے جانا پڑا کراچی میں دو دن چیلنگ کالوز میں تو وہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا آرکیٹیکچر تو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے ایک سال کے لیے اٹلی میں ملانو انسٹیوشن میں وہاں بھی میں نے ایک سال کسمی سپیشلیس کی اور پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ کراچی میں کراچی دولمنٹ اکھارٹی میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے ایسے سینئر ٹون پلینرز تو وہ وہاں پہ کیونکہ اس وقت لسانیت کا ذرا زیادہ بہت زیادہ دور تھا اور جو بہت بڑے لسانی لیڈرز تھے وہ وہاں پہ بڑی اپنی اکتہشت جمعی تو مجھے وہاں پہ صرف سبائیت کی وجہ سے مجھے وہاں پہ وہاں سے پنجاب بانا پڑا تو یہاں آکا پھر میں نے اپنے پریویٹ پریکس شروع کی تو پھر پریویٹ پریکس کے ساتھ ساتھ میں نے پولیٹکس میں بہت سانے مشروع کیا تو پہلی میری پارٹی پیپلز پارٹی تھی تو اس کے بعد روئے انٹرس تھا پولیٹکس پہ انٹرس تو تھا definitely ہر شخص کو انٹرس تو ہوتا ہے پولیٹکس میں ہر کوئی کوشش تو کرتا ہے کیونکہ یوشلی ساتھ بائی ڈیفالٹ پہ لوگ آجاتے ہیں نہیں بائی ڈیفالٹ تو دیکھیں میرا تلک کسی فیڈل نارٹ فیمیلی سے نہیں ہے میں ایک میرا کلاس فیمیلی کا میں وہ اور ہے نہ میری کوئی فیمیلی بیکگرون میں کوئی پولیٹکس میں نہیں ہے اچھا یہاں جی فرس ون تو میں نے ہی سٹارٹ کیا 97 میں جو لوکل بارڈی الیکشن تھا تو اس میں میں نے حصہ دیا اس میں کام جاب ہوا پھر اس کے بعد جو مشرف کا لوکل بارڈی سسٹم کا دوزار ایک کا پھر اس میں حصہ لیا تو میں تین دفعہ میں برزلہ کانسل رہا ہوں اس کے بعد پی ٹی ای میں نے جوائن کیا ہے دوزار دس میں تو دوزار دس سے لے کر آج تک پی ٹی ای کے ساتھ ہوں پہلے میں ڈیسٹرک پریزڈنٹ بنا تھا اس کے بعد پھر میں نے ریجنل پریزڈنٹ ریجنل جنرل سیکٹری دور پر رہا ہوں پھر میں پنجاب کا جنرل سیکٹری رہا ہوں اس کے بعد پارٹی نے میری خدمات کو دیکھتے ان میں یہ پارٹی ٹکٹ دیا پھر انہوں نے ایمینسٹر بناتے ہیں تو سر آپ کبھی سوچا تھا کہ آپ ایمینسٹر بن جی ہیں؟ نہیں میں کبھی پہ نہیں سوچا تھا میں تو ایم پی بن کے بڑا پوچھتا تھا مجھے تو یہ ایمینسٹر کا پتہ ہی نہیں تھا لیکن ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو تحریکی انصاف ہے وہ وہ اس چیز پہ بہت بلیو رکھتی ہے کہ کم از کم جو جن کا ان کا بلیو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کے پہ پہل لوگ آگے ہیں تو انہوں نے اس کے لئے انٹریو کیے میں کہتا تھا تھی ان چار دفعہ انٹریو کیے تو اس میں انہوں نے مجھے بہتر پایا دوں گے تو سر جو منسٹری آپ کو یہ human rights and minorities کی ملی ہے this is your choice اور انہوں نے آپ کو دے دیگی cabinet نے decide کیا آپ کے لئے نہیں چوائز تو دیکھیں آپ دیکھیں آپ ایک cricket match میں دیکھیں گیارہ خلاڑی کھیلتے ہو آپ کو کسی فیڈ میں لگا دیا جاتا ہے کوئی بھی mid off میں کھڑا ہو جاتا ہے کوئی slip میں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ کو کھڑا ہو جاتا ہے وہ آپ کو کھڑا پہ بھیجتے ہیں کھڑا آپ کی ضرورت ہے تو میرے لیے یہ پورٹفولیو آپ سے بھی آپ کو کھڑا ہو جاتا ہے ہمیں یہاں پہ ایک سال ہو گیا تو ہماری پورے پاکستان پہلے پہلے پہ آئے ہیں پھر دوسرے سلوے ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم سے پروپوزن لینے ہم سے چیزیں لینے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ ان کو کہا ہے کہ آپ نے اگر ہمارے رائٹس پہ جو ہمارا ایک ٹیٹی ٹیٹی کمیٹ انشتنل ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو جی ایس تی پلاس پر تو وہ اس پہ جتنے آتے ہیں آپ کے پاس یورپین یونینز کے لوگ دوسرے لوڈ تو وہ آپ کی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کام کیا تو انہوں نے پھر ہماری رپورٹس انہوں کے بڑی سیٹسفیکٹری ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ کے جو ہمارے ریٹس دپارٹمنٹ کے جو انیشیٹیو لیے تھے ان کو انہوں نے بڑا اٹریشیٹ کیا اس کی وجہ سے پھر پورے پاکستان میں ہمارے منسٹری کو پہلے نکرنے کی سر پی ایم صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ سو دن کا پہلے آپ لوگے کلائے عمل دینے ہیں تو ان سو دن بھی گزر گئے مطبق سال ہو گیا تو اس نے اب تک آپ نے کیا چیپمنٹس کی ہیں کس بیس پہ آپ کو یہ منسٹری جو آپ کی نمبر ون پہ آئی اصل میں کچھ میڈیا پہ اس طرح کی جو غائب کر دی گئی کہ سو دن میں انہوں نے کہا تھا یہ سو دن دیکھیں دنیا سو دن جو تھا سو دن کا مطلب تھا روڈ بیپ روڈ بیپ تھا اور دیریکشن وضع کر لیتی سو دن کا مطلب یہ ہی نہیں تھا کہ سو دن میں ہم سارا کچھ کر لیتی تو دیکھیں ہر کام کے لیے آپ کے پاس ایک دیریکشن روڈ بیپ ہونا چاہا اگر وہ نہیں ہے تو آپ کچھ میں نہیں کر سکتے تو سو دن میں ہم نے مطعین کر لیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان پانچ سالوں میں تو وہ ہر منسٹری میں اپنے گول سٹ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے کام چلو کیا تو ابھی جتنا کام پچھلے ستر سالوں میں نہیں ہوا وہ ہم نے ایک سال کے اندر یہ چیزی سر مسل کیا آئے سر مسلان پچھلی حکومت تھی منسٹری آپ کے پاس آئیے تو سر تب تک کیا نہیں ہو دیکھیں پچھلی قومنٹ میں صرف پانچ پرسنٹ جاپ کوٹا تھا لیکن اس پہ امپلیمٹیشن نہیں تھی تو ہم نے آ کر اس پہ ہنڈر پرسنٹ امپلیمٹیشن شروع کرائی گیا پھر جاپ کوٹا تھا لیکن اصل جو ہمیں لینا چاہیے تھا اپنے بچوں کے لیے وہ خائر ایڈیوکیشن ہائر ایڈیوکیشن اور پروفیسر ایڈیوکیشن ہے تو ہم نے ابھی وہ کام شروع کیا ہمارا نائنٹی پرسنٹ ہو گیا پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبرہ تھا کہ جیلوں میں ہم نے جب وزٹ کیے تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو مسلم کے قیدی تھے ان کے لیے ایڈال فطل پہ ایڈال غہر پہ ان کو تین تین ماہ کے رائے پھلتے تھے تو جب یہ جو مناریٹی کے لوگ کے ان کے لیے نہیں تھا تو ابھی ہم نے وہ کروایا ہے سہرہ کے اب جو مناریٹی کے قیدی سے ان کو بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پہلی طفعہ جو کرسنس جو ہے سرکاری سطح پر بنا رہے ڈپرائی میسٹر صاحب نے اعلان کیا پھر اس کے بعد ہیٹ میٹیجیلز آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکس بوک میں وجود تھا جن کی وجہ سے آپ سوسائیٹی میں جو کہ ایکویلٹیز اور ٹالنسلی پیدا کر سکتے تو وہ ہم نے پنجاب ٹیکس بوک میں اپنا ریپریزنٹ بٹھا دی ہے دپارٹمنٹ کی طرف سے جو کہ ان بوکس کو دیکھے گا اس کے بعد جو اسلامی سٹیڈی کے مقابلے میں ظاہری بات ہے جو ایڈوکیشن جو اسلامی سٹیڈی ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایسی بوک نہیں تھی جس پہ اخلاقیات تھی لیکن وہ اخلاقیات اگر آپ نے اس کو پہنا کیا ہو تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تک جس طرح اسلامی سٹیڈی ہے اس کے مقابلے میں اس اخلاقیات میں مارے نبی کی بھی سیرت کے بارے میں اور ان کے بارے میں چیز لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تو پھر آپ نے اس میں کیا ہے کہ اخلاقیات 40% ہوگی 60% پر ریلیجن ہوگا اور اس ریلیجن میں بھی جو حدود دیکھے ہیں کہ چیز وقتے ہی چیز وہیتہ پڑھیں گی اور جو سکھ ہے وہ گرند پڑھیں گی اور جو پھر اپنے ماڈکی ہاں ان کیسی کے بارے ایسلامی دیکھا ہے آپ نے اسلامی ریلیجن پڑھیں گی تو یہ جو قبول سے پھر ایسیاتیو ہے سر میں آپ سے جانبا چاہوں گی پاکستان پاکستان کو دیکھیں ہے پنجاب پھر لہور دیکھنے کے ملترکوڑتن سے تھی ہے سر اس میں کیا ہے ہیومن رائٹس کے لئے کوئی قانون نافت کرنے کے لئے کوئی لائے عمل ہے؟ کوئی قانون ہے؟ دیکھیں پہلے یہ ہیومن رائٹس کو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں چپنی کوئی بات کرتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یا شاید کوئی باہر کا یہ جنگ ہے یا اس طرح کی بات ہے ہم نے آکر پہلے ہیومن رائٹس کو کنٹرول صرف پنجاب سے یہاں سے بیٹھ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر آپ کے کیپٹل میں ہو گئی ہے تو اس کو دیکھ لیا گیا ہے کیونکہ یہاں میں میڈیا بھی زیادہ ہے لوگ بھی زیادہ ویئر ہے اگر یہ راجنپور میں ہوتی تو اس کو پتا نہیں ہوتا تو ہم نے آکر پورے پنجاب میں ہم نے ہر ایک ہیومن رائٹس فورس بنا دی ہے جو اس میں ڈپٹی کمیشنر جو ہے وہ اس کا چیرمن ہو گئے تک تینک ٹینک 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 ٹین کمیٹی رہے ہیں تو وہ جو ڈسٹرک سپریر جیل ہے ڈی پیو ہے ڈسٹرک لیبل پہ کر دیا ہے اور اس میں دو ہم نے سیویل سوسائٹی سے لوگ لیا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے اس کا فیڈبیک یہ آ رہا ہے کہ ہمارے دیکھیں ایک میمبر تھے جنگ سے جب اس نے کیس کو ہائی لیٹ کیا تو سی ایم صاحب نے اس کو پک کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ایسے دوسری جگہوں پہ تو اب ایسا ہے کہ ہمارے بہت جگہوں پہ ہمارے جیومی رائٹس کے میمبران ہے وہ جیلوں میں کہدیاں کو چڑھا رہے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے مموری مموری جرمانے ہیں ان کو دے کے تو وہ کر رہے ہیں تو اس طرح ہم پنجاب میں راجنبور تک آپ جو ہماری جو ہے گریپ آ گئی ہے سر جیلوں میں تو بچارے کہتی جو کوئی پتہ نہیں ہزار دو ہزار کبھی مجرم جرمانے کے لیے چھے چھا میرے کیا کر رہے ہیں یہ پرانی بات تھی ابھی ذرا چیک کر کے لگایا ہم نے پورے پنجاب سے لسٹیں دے کر کام شروع کیا ہوا کافی ساری آپ کو پور لاکھ پر میں ایسا کوئی کہتے نہیں ملے گا یہ ابھی آپ کو نہور کی جتنی جیلیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا آپ کو شروع کو پورا میں نہیں ملے گا اس لیے کہ ہم نے اب پورے پنجاب سے میرے پاس اگر آپ کہتی تو میں آپ کو شروع کرتا تھا میرے پاس پورے پنجاب کا ریٹا ہے کیونکہ سر جیلوں میں جتنی کپیسٹی ہے پریزنوس کے لیے لیکن وہ اب اس سے استند ہوگی تھی بکاوز آپ نہیں کر سکتے تھے دیکھیں یہ اگر دیکھیں یہ بیرا اور آپ کا کام کرنے والا نہیں نینا ریاست کرتی ہوتی ہے یہ تو یہ کہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کم سے کام کرائیں اور کم سے کام زیرم ہو جائیں تو سار آپ لوگوں نے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر اس میں سب سے زیادہ سٹیٹ سے زیادہ سوچیسلسوسوسیٹی کا رول ہو رہا ہے یہ معاشرے میں اویرنس پیتا کرنا ہم تو دیکھیں گورنٹ ہوتا ہے ہم تو ہم نے مختلف انجیوز کے ساتھ مختلف سسلسوسوسیٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کمپین کو چلا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ ابھی ایک سال کے اندر ہمارے پنجاب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح ماچھر میں بخود دن کا شکار تھا کہ پہلے سووں کی قداد میں ہر سال cases ہوتے سے بلاس چاہلی کی گئی ہیں ابھی پورے پنجاب میں دو cases ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے جان چاہ چاہیز آ رہے ہیں اور کسی کا نام تب بھی نہیں ہے نارائے کیا نارائی تب بھی نہیں ہے تو بتمنٹ آتی جاری ہے سار ہمارے مروپ میں ہمارے پنجاب میں ہم بات کر لیں پاکستان میں بات کر لیں بنجاب میں رہا 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 قانون ہے لیکن قانون کی implementation نہیں ہے لوگوں میں قانون کا خوف نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے اس کو implement کرانے کے لئے کیوں نہیں آپ لوگو کچھ کر رہے ہیں ایسا دیکھیں معاشرے کے اندر اس طرح کے elements مجھوڑ ہوتے ہیں اور یہی بات یہاں نہیں ہے جو بات آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ امریکہ میں بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن سر ماضیت کے ساتھ امریکہ آپ بھی ہوئے گئے ہیں ساراپنے ملک آپ نے بھی لیکن ہے سر یہی عوام جب ان ملکوں میں جاتی ہے ایک قانون کا خوف ہوتا ہے ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی سر ٹرافک سگنل کو یہ توڑ کے گزر جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف نہیں ہے لیکن باہر کے ملکوں میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ٹرافک سگنل کی ویلیشن کریں گے قانون ہے دیکھیں میں اس میں تبدیلی کی بات بکاتا ہوں کہ دیکھیں آپ لاہور پہ آپ دیکھیں کہ 99% ڈھوگوں نے ہلمٹ پہنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پبانت کیا گیا ہے لیکن اس کا ابھی توڑ نکال لیتے ہیں پٹرول ڈالانے جاتے ہیں تو پٹرول پامپس پہ ہلمٹ رکھیں ان لوگوں نے کہا جی پٹرول نہیں ملے گا اگر ہلمٹ نہیں کرنا ہوں تو پٹرول پامپس پہ ہلمٹ رکھ لیجی ہم کو ہلمٹ پنا کے پٹرول بیچ لیں دیکھیں یہ وائلیشن تو جب تک یہ دنیا ہے مستق ہوتی رہنے قانون تو ہر جرم کی ہوتے ہیں دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے خانس ہی ہوتی تھی تین سو دو کی کیا رکھے ہیں تو یہ معاشرہ ہے اس میں اس طرح کی جو evil genius لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنی چیزیں نکالتے رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب لوگوں نے crime دیکھ crime جب سے توڑ پہلے نکال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی جب موجود کہ crime اس وقت بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی وائلیشن ہوتی تھی تو اکثر مثر دی ہے کیونکہ معاشرہ ہے تو معاشرے کو ہم ان چیزوں سے بہار نہیں نکال سکتے لیکن آپ نے لاہور میں جو بڑی اچھی چیزیں دیکھی ہیں ابھی دیکھیں زیبرا کرانسن سے آگے کوئی جاتا نہیں ہے یہ سیب سٹی کے ذریعے دوسرے چیزوں کے ذریعے اب لوگوں کو احساس ہونا ہی چلان دانا شروع ہوگئے ہیں ہاں ہی چلان دانا شروع ہوگئے ہیں کافی تبدیل ہی ہیں تو آنے یہ چلان کا ایک مقصان ہے وہ صرف مالک کو ہی پڑتا ہے چلان درائیور سے لاہ رہا ہے تو ملتی اس کی اور مالک اس کو پی کرتا ہے یہ ہی وہ خود چلالے سر پہ بھی درائیورز تو ساتھ دکا رہی ہیں سر ایک اور میں بات آکھا تو چاہوں گی یومن رائٹس کے حوالے سے سر یومن رائٹس کے بارے میں بات کریں تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے ڈیفرن ڈپارٹمنٹ میں ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یومن رائٹس سو پرٹیکٹ کیا جائے اس کی خلاف پر زینا کی جائے ہر دپارٹمنٹ میں یہ مسئلہ ہے تو سر اس کے لئے کوئی لائے امل اپنے ایسا تیار کیا ہو دیکھیں جب تک ہم ہم ہمارے رائٹس کو ایس سبجیکٹ نے پڑھانا چکو کریں گے ہم اپنے کررکلپ ہم کررکلپ کا حصہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک مجھے آپ کو یہ احساس کبھی بھی نہیں آئے گا کس کے کیا رائٹس ہیں اور تب بھی ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے رائٹس کو ایس سبجیکٹ تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے ابھی تو پتا ہی نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایس سر چھوڑ کے تھانے کے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہمارے رائٹس ہوتا کیا ہے اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو پبند بلائیں تاکہ وہ کسی ایس سر چھوڑ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے رائٹس کیا ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے کچھ کھانوں کا وزن کیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایس سر چھوڑے جیل میں بزرگ کسیڑے ہو لیتے اس ہی میں بچے تھے تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا تمہیں کسی نے یہ ٹریننگ نہیں دی کہ یہ جو ان کو سپرڈ رکھی جو احلات جائے رہے ہیں اس کے سامنے کوئی جواب نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیوشن ان کو بھی اس چیز کا پابند بنانا پڑے گا سر آپ نے اس چیز کو حیلیٹ کرنا چاہا اس چیز کی کو کام کرنے کا چاہا میں نے بالکل میں نے ان کے اخلاف آئی جی صاحب کو بھی لکھا اور ابھی ہم اس کے لئے سسٹم بنا رہے ہیں ہم اپنے دپارٹمنٹ سے کہ ہم پیشرفت شروع اب ہم نے اب ہمیں سپورٹ ہے سب سے زیادہ جو گورنرل سرور صاحب ہے کیونکہ وہ یوکے میں رہے ہیں وہاں پہ وہ اس اے پارلی منٹر نہیں تو وہاں کا سسٹم ہے وہاں پہ ایٹس ایکٹ وہ نافذ ہے وہاں ایٹس ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں رائٹس کے بھی انسپیکٹر ہوتی ہیں جو جا کر اگر کوئی ہمیں رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو اسی ٹائم چلان کرتا ہے جیسنا فود دپارٹمنٹ فود آثارٹی جا کر اسی ٹائم اس کو جنمانہ چلتے ہیں سر بریک کا ٹائم ہوئے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں کنٹینیو کریں گے ہم کنٹینیو کریں گے کی جا سب ہمارے ساتھ بھی موجود ہے ہم بات کریں گے بریک کے بعد مومن رائٹس کے بارے میں کیا کیا رائٹس ہونے چاہیے کس طرح اس چیز کو چلانا چاہیے till then stay tuned